تو یہ لے فرینڈز یہ میں آگے ہوں ان کے پاس دوسری چھت پہ جن کے پاس ساتھ ان کی بازی لگی ہوئی ہے جی یہ تقریباً ایک ہی گاؤں میں ہیں سارے تو میں جس طرح سے آپ بول رہا تھا کہ یہ نا تین کبوتر ان کے بیٹھنے پہ آگئے ہیں بالکل تو یہ دیکھیں یہ تینوں بیٹھ گئے ہیں یہ اب نیچے لے ہیں ان تینوں کو ایک ساتھ یہ دیکھیں اب اندر کھڑنے لگے ہیں ان کو اندر جا کے تو ان کو سنبال وغیرہ دیں گے ان کی جی ٹھیک ہے یہ طریقے سے کرتے ہیں کسی کے سامنے نہیں کر رہے کیونکہ زاری بات ہے بازی کا محول ہے تو سب آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دو کبوتر ہو رہے ہیں ان کے یہ بھی نیچے آگئے ہیں اب تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اب جی ٹائم کافی زیادہ ہو گیا مگر یہ ہے کہ پانچوں کبوتر جو ہے نا ایک ساتھ آئے ہیں نیچے تین تو بیٹھ گئے ہیں دو ابھی اوپر چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے مزے سے آ رہے ہیں یہ نیچے اب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کبوتروں کو تو یہ لیں فرینڈز یہ تینوں کبوتر ہیں جو کہ اب یہ بھی پرواز کر کے آئے ہیں وہ دیکھیں یہ تینوں ہیں یہ لگ تو آئی فلائر ہے مگر یہ بھی پیلی آنکھوں کا ہے یہ بھی لو فلائر ہے ٹھیک ہے پٹی والا جس کو بول لیں آپ یہ بھی لو فلائر ہے تو یہ جو اس کی مور دیکھیں میں نے سوچے چلو آپ کو ان کی مور بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھو کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں نا دوستو جو بولتے ہیں کہ بازی بغیرہ لگی کوئی نہیں ہوئی تو ایسی بندہ جو ہیں نا مارے ساتھ شوگر لگا ہوئے ہیں تو اس طرح بھی کئیوں بندوں کا شوق ہوتا ہے سوچنا اس طرح کا اگر یہ ہے کہ یہ بازی لگی آج ان کی تو یہ جی آیا منصب صاحب ان کے ٹھیک ہے تو یہ استاد ہیں ان کے تو یہ سنبھال وغیرہ دے رہے ہیں ان کو تو س سنبھال وغیرہ دینے لگے ہیں ان کو دیکھیں یہ ان کے پاس ہاتھ میں آگیا ہے کبوتر تو یہ دیکھو گیرہ رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں مستاد ہیں یہ منصب ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ان کے کبوتر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی اب یہ سنبھال آپ نے دینے لگے ہیں کبوتروں کو کسی کو آپ نے کسی کو بتاتے نہیں ہوتے ہیں اس کا ٹھیک ہے میں اب اندر آئے ہوں نا تو ایک مردبہ نے نے مجھے بھی روکا ہے اور میں آگی ہوں تو یہ اب اس کا ٹیم ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیکے کیلئے ر میں نے فلش باندھی کر کے پھر دکھاتا ہوں یہ لیں یہ دیکھیں یہ تقریبا یہ کا ٹائم ہو گیا جی جب یہ آکے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لیں فرینڈز یہ آپ سوال دینے لگے ہیں ان کو یہ پلٹہ ہی کرنے لگے ہیں کبوتر کو پلٹنے لگے ہیں تو یہ ساتھ میں میں نے سوچے چلو یہ آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ کبوتر کو پلٹا کیسے جاتا ہے ٹھیک کافی دوست مجھ سے یہی بات پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر پروازی کبوتر پرواز دے کے آیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پانی اس کو پہلے ڈال رہے ہیں پلا رہے ہیں گرم پانی ٹھیک ہے نیم گرم پانی آپ دیکھ رہے ہیں سلنڈر کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو نیم گرم پانی ہے جی یہ ان کو پیٹ بار کے ایک مرتبہ پورٹ بار کے ان کی پلا دیتے ہیں ان کو تو پھر اس طریقے سے کبوتر کے پورٹ بڑھ جاتا ہے جب تو اس کو ہلکی سی ہواب بڑھتے ہیں کوئی نہیں بھی بڑھتے تو اس طرح سے کھا لیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں کرنے لگے آپ ہلاتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں اور یہ جی پلٹ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ جو کچھ بھی اس کے اندر ہے نا یہ دیکھیں جو کچھ بھی اس نے کھایا ہو ہے صبح ہو جائے شام کا تو سب کچھ باہر آگے زہر ہوتا ہے ان کے لیے ٹھیک ہے تو اگر یہ صاف ہو جائے گا کبوتر کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے صاف ہو جاتا ہے اکمل تو انہوں نے سوچا کہ اس نے کافی کچھ کھایا ہو ہے اس وجہ سے نا اس کو ایک بار اور جو ہے نا وہ پلٹ د دیتے ہیں یہ دیکھیں اب اور پلٹ رہے ہیں دوسری مرتبہ لیا تو یہ اس کا کوئی نہیں ہوتا ہے ایک مرتبہ پولٹ لے آپ تو کوئی نہیں ہوتا مگر یہ اگر انہوں ان کی اپنی سوچا جی یہ دوسری مرتبہ پولٹ رہے ہیں یہ دیکھیں ھیک ہے کچھ ، کہ اس وجہ سے انہوں نے کیا اسے گترا کرتے نہیں آئیں ٹھیک ہے جی تو اب یہ ہو گیا ہے ایک تو اب میں آپ کو باہر باہر دکھاتا ہوں کہ کبوتر جو اڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کتنا ساٹھ ہم مور لگائیں گئے یا کیا کریں گئے � جاتا ہوں باہر والے اپنے کبوتر جانا ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ لئے فرینڈز آپ میں باہر جا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ جس طرح سے تو یہ دیکھیں کافی زیادہ لوگ جانا وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں کچھ دوسری طرح بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بازی وہ کہہ رہا کہا ہے جی محول ہے یہ دیکھ لیں بازی اگر ہو تو پھر عوام تو آتی ہیں بندے تو آتے ہیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ان کے کبوتر چال رہے ہیں جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے تو کوئی نہیں ابھی کال کی بھی ہے پرسوں کی بھی ہے دو دن اور ہے بازی ابھی فینل جائے گا تو تب ہی ٹھیک طریقے سے پتا چل گئے پھر رونک دیکھنے والی ہوگی یہاں پہ تو ایک اور باز یہ دیکھونا اب ان کا یہ کتنا چھوٹا سسٹم ہے یہ دیکھیں کتنی نیچے کو جا کے انہوں نے رکھا ہویا ٹھیک ہے تو یہ در سی کبوتر دیکھنے اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لے فرینڈز یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں آپ دونوں کبوتریاں ان کی آگئی ہیں کبوتریاں یہ دونوں یہ بہت رہے ہیں تو یہ دونوں جی اب آگئی ہیں نیچے کو بیٹھنے پہ بالکل تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ان کا یہ جو سسٹم ہے نا یہ بہت پسط ہے یہ چھوٹا سا ہے اور اوپر چھوٹی سی چھدری لگا دی ہے چھوٹی سی یہ اوپر ڈنڈا لگا دی ہے یہ دیکھیں تو یہ ہے جی یہ دو کبوتریاں جو اڑ رہی ہیں تو ایک پتہ نہیں کہاں گئی ہے دونوں ایک ساتھ اڑ رہی تھی وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہے یہ در اوپر کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں اوپر بیٹھ گئی ہے ایک کبوتری اوپر بیٹھ گئی ہے ادھر ادھر کو کہہ رہے ہیں یہ ادھر کو بیٹھ گئی ہے کبوتری اوپر بیٹھ گئی ہے درست کے ساتھ بیٹھ گیا ایک über یہ بیٹھنے پہ بلکل آگئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اکثر بیٹھ جاتی ہے درست کے اوپر ہیں اس وجہ سے٦ہ پہ بیٹھ گئی تو اس کا ٹائم آپ کو دکھا دیتے ہیں روشنی بہت زیادہ اس وجہ سے ایک باج کے تو یارہ منٹ ہو گئے ہیں ایک باج کے یارہ منٹ ہو گئے ہیں تو دوسری یہ اوپر چال رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی بالکل اب بیٹھنے پہ آگئی ہے تو اب اس کو دیکھ رہے ہیں اگر بیٹھ جائے تو اوپر انہوں نے چھت کے نا کبوتر دو تین باندھ دی ہیں پاؤں کے ساتھ ان کے سرگا دی ہے کہ اوپر سینٹر میں بیٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر چھت باندھ نہیں ہے ان کی چھت کھولی رکھنے کا ہے کہ کبوتر جانا وہ چھوڑ دیں اور دو بجے کے بعد کبوتروں کو شیڑو گرہ لگا سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ ان کا ویو ہے چھوٹا سا اور یہ کبوتری ہے تو جس طرح سے آتی ہے نیچے یہاں بیٹھتی ہے جو کچھ بھی کرتی ہے میں کنٹینیو کرتا ہوں ابھی تو بیٹھ نہیں رہی ہے ابھی اس نے بیٹھنے بیٹھتے بھی نہیں آدھا گھنٹا جانا وہ لگا رہی ہے ٹھیک ہے یہ کبوتر اوپر آگئے ہیں یہ ان کو بگا رہی ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے آتی ہے میں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی دے جانا وہ کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ لیں فرینڈز یہ کبوتری ہے جی سامنے اڑ رہی ہے یہ دیکھیں آپ بہت تنگ کار رہی ہے جی نیچے آتی ہے بیٹھتی نہیں پھر اوپر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پٹی والوں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی نہ بیٹھ جانے لگے ہیں مگر یہ بیٹھتے بیٹھتے بھی جانا وہ کافی ٹائم جانا وہ لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ساری عوام جائنا سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک رہ گئی اب یہ پتہ نہیں کاف بیٹھتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی بی جی اوپر چال رہی ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ جس طرح سے یہ دیکھیں جی اب یہ اوپر وہ اس سائیڈ سے ہو گیا آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے جی تو یہ آجی یہ جو ہوتے ہیں نا پٹی والے یہ نہیں ہوتے ہی جلدی بیٹھتے کیونکہ دوسرے ہوتے ہیں نا کابلی کبوتر وہ جلدی بیٹھ جائے اب مجھے لاغ رہا ہے جیسے بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں یہ کار رہی ہے نا جیسے بیٹھ جائے اس کی طرف ہو گیا کہ یہ بیٹھنے لگی ہے بیٹھ نہیں ہوں یہ بیٹھ نہیں نہی یہ دیکھیں اس طرح کی کار رہی ہے کب سے کار رہی ہے اس طرح نیچے آتی ہے بیٹھتے بیٹھتے پھر اوپر چلے جاتی ہے یہ آپ بیٹھ جاگی لگ رہا ہے پھر کوئی نہیں جی بیٹھی جائے دیکھ adult تو ٹھیک ہے جی اگر جیسا ہی آتی ہے بیٹھنے کو کرتی ہے پھر انشاءاللہ جنہاں میں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں اس طرح ویڈیو جنہاں وہ بہت زیادہ لینٹی ہو جانی ہے اس نے تو اسی کرتے رہنا کبھی آئی کبھی گئی کبھی بیٹھنے لگی یا پھر نہیں بیٹھتی تو جیسے بیٹھنے کو آتی ہیں پھر انشاءاللہ جنہاں ہوں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ نے فرینڈز یہ دیکھنا پھر نیچے آئی ہے ایک بار پھر آسمان باندھو ہو گیا یہ کبھی اوپر کو جا رہی ہے بہت زیادہ ہیل پکڑ جاتی ہے تو وہ پھر نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے بہت زیادہ تانگ کیا وہے صاحب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ کیا کرتی ہے یہ اوپر بیٹھنے لگی تھی یہ دیکھیں یہ درہتیں سات میں درہتوں کے اوپر جانا اکثر کبوتر جا وہ بیٹھ جا کرتے ہیں جس طرح یہ پہلی کبوتری بیٹھی ہے آپ نے دیکھا اس کو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اب آ رہی ہے پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ اب کتنا نزدیک آ گئی ہے مگر بیٹھ کوئی نہیں رہی تو یہ دیکھیں اگر اس طرف سے ہو کے آگی تو پھر بیٹھ جائے گی اگر اس طرف سے ہو جائے گی تو اس طرف سے درہتا ہے تو بیٹھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ادھر کو چلی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں یہ ادھر کو چلی گئی ہے یہ وہاں سے آ رہی ہے بہت دور سے یہ دیکھیں یہ آئی یہ اب بیٹھے گی بیٹھے گی بیٹھے گی بیٹھے گی یہ دیکھیں اب بیٹھنے پہ آ Spy یہ پاؤں لگانے لگیا ہے یہ لگایا لیا اس جنہے پاؤں یہ دیکھیں اب بیٹھ گئی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کا آپ کو ٹائم دکھا دیتا ہوں کہ ٹائم کیا ہو گیا جب یہ آکر بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو میں ٹائم دکھاتا ہوں آپ کو یہ نا فرینڈز ہے اب میں آپ کو ٹائم دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب ٹائم ہو گیا تقریبا یہ نا ٹھیک طریقے سے نظر نہیں آ رہا ایک بچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کا ٹائم ہے ایک بچ کے تیس منٹ ہو گئے ہیں جب تو یہ جی کتری جو ہے نا یہ ایک آف لینڈ کی ہے تو جی اب اس کو بتارنے لگے ہیں نیچے سنبھال دینے کے لیے تو اب اوپر جانے لگے ہیں کبوتر باہر نکالنے لگے کہ یہ سارے بیٹھ گئے ہیں تو اب یہ کبوتر باہر نکالنے لگے ہیں ایک اوپر بیٹھ گئے جی اس کے اوپر آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تو دوسری جو ہے نا وہ ادھر اوپر آکر بیٹھ گئے جاتے تو یہ جی انہوں نے کبوتر اپنے باہر نکال لی ہے یہ دیکھ لیں آپ جس طرح سے تو یہ لیں جی اب ان کو دانا وغیرہ ڈال جائیں کہ چلو کبوتری جو آنا وہ نیچے آجا تو اب اوپر بیٹھی آجی جس طرح سے نیچے آتی ہے تو پھر انشاءالا میں ویڈیو جنا وہ کنٹینیو کرتا ہوں تو یہ لیں فرینڈز وہ تو وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ جی ایک اوپر سے اوپر نیچے آگئی ہے جو اس بورڈ پہ اوپر بیٹھی ہوئی تھی دراحت کے ٹھیک ہے یہ وہ تو وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ جو آنا یہ اوپر سے نیچے کو آنے لگی تھی مگر یہ آگئی یہ تو یہ بھی آجا ہے کوئی مسئلہ نہیں اب اس کا کیا کہہ سکتے ہیں اب یہ لیں یہ اب جو آنا یہ آگیا پرچہ سامنے یہ دیکھ لیں اب ان کے کبوتر تقریبا بارہ ایک سے کے قریب بیٹھے ہیں جو دیکھیں اب یہ تقریبا ڈیڑھ بجے بیٹھا ہے ہری کبوتر ان کا ٹھیک ہے تو بارہ باج کے 45 منٹ پہ جو پہلا کبوتر ان کا بیٹھا ٹھیک ہے تو یہ جی ان کا پرچہ سارا تو اب ٹوٹل لگائیں گے جی تو پھر آپ کے ساتھ ویڈیو کے اینڈ پہ انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے ٹھیک تو یہ جی اب کبوتر جو آئے یہ اوپر سے نیچے کو بٹھا رہے ہیں اب تو جیسی وہ یہ دیکھیں نا اب یہ سارے جو ہے نا یہ بیٹھے ہیں لوگ کبوتر کو دیکھ رہے ہیں بازی وغیرہ لگی یا جس طرح ہے ڈیڑا ٹائپ ہے مزہ بھی اس ویڈیو کے آتا ہے بنانے کا آتا ہے ڈیڑا ٹائپ ہوگا گاہر میں کبوتر رکھیں ہوں تو پھر کوئی نہیں مزہ آتا اتنا زیادہ ٹھیک ہے تو ڈیڑا ہو تھوڑا سا پہلیاں وغیرہ ہوکے تو باہر کو ہو تو پھر جاگنا کبوتر رکھنے کا بھی مزہ آتا ہے دوست نہیں تو ان کے ساتھ بندہ شیئر کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لیں فرینڈز یہ سب پہ آکے بیٹھی ہے کبوتری یہ جی وہ والی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے کبوتری ہے بہت خوبصورت کبوتری ہے ویسے پکڑ پکڑ کے ان کا اب حالتی ایسی ہو گئی ہے کیونکہ ظاہری بات آیا بازی وغیرہ لگ رہی ہے تو دوائی وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ رہا جی اوپر سے کبوتری رہ گئی تھی ان کی جو اوپر بیٹھی ہوئی تھی درحت کے تو یہ بھی اب آ رہی ہے تو ان جی اگر دونوں آ جاتی ہیں تو دونوں جانا یہ پھ وغیرہ دیتے ہیں ان کو اگر آ رہی ہے تو دوائی ہے یہ اب اس کو اندر کرنے لگیا جی یہ دیکھیں یہ کمرے میں انہوں نے ان کو ہلایا ہوئے یہ دیکھیں نا کمرے میں سیدھا جا رہے ہیں تو اگر دوسرے کبوتر ہوتے تو انہوں نے جلدی سے اڑھ جانا تھا یہ نہیں اتنا اڑتے جا جلدی سے یہ دیکھیں یہ کمرے میں چلے گئے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ تین پہلے جو پہلے اڑکے آئے ہیں جنہوں نے پہلے پرواز دی ہے یہ وہ والی پوتریہ جو اب آئی ہے تو یہ ہیں جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے تین آئے ہیں تو یہ جی آگئے ہیں تو ان کا بھی آپ کو سارا سسٹم میں نے دکھا دیا ہے تو ٹھیک ہے جی اب نیسٹ ویڈیو جو ہے نا وہ میں ڈالتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور دیکھئے گا اگلے گار جاگے میں بناتا ہوں ویڈیو ٹھیک